اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سابزادہ محمد زبیر صابری امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے دوستو اگر آپ میرے چینل پر فرس ٹائم ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ گھنٹی کے نشان پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو لازمی ملتا رہے ٹھیک ہے دوستو اسم اللہ یا اہد یا واہد یا واہید ٹھیک ہے دوستو ان اسمہ میں کسی اسم کے ذکر سے ذاکر کا دل ایسا مطمئن ہو جاتا ہے کہ وہ بالکل بے خوف ہو جاتا ہے ان چیزوں سے جن چیزوں میں بہت زیادہ خطرہ ہو ٹھیک ہے دوستو ان اسم پاک کا جو آدمی ورد کرتا ہے وہ ایسا بے خوف ہو جاتا ہے کہ بڑے سے بڑے خطرے میں بھی وہ چلا جائے یا کوئی ایسا لرزا دینے والا واقعہ بھی اس کے سامنے ہو جائے یا اس واقعہ میں چلے جائے تو اس کو کوئی خوف نہیں ہوگا ٹھیک ہے یہ صرف اور صرف ان اسمہ کی پاور کی وجہ سے ہوگا ٹھیک ہے یہاں تک کہ اگر اس آدمی کو اس کا ورد کرنے والے کو فانسی کے تخت پر بھی چڑھا دیا جائے گا اس کے قلبی اتمنان و سکون کا وہ نورانی جلوہ ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کر نمرود شداد دوران بھی کانپ کر اپنے آپ کو اس کے قدموں میں ڈال دیتے تھے ٹھیک ہے گویا اس واحد یکتہ کی واحدانیت کی جلوے اس اسم کے ذاکر کو اپنی آغوش میں لے لیتے ہیں دوستو بے شمار برکات ہیں اسم پاک کے اس لیے آملین اور اہل تحقیق اس اسم کو شاہانے اور ذمہ دارانے مملکت اور فوجی افسران کے لیے توفہِ قدرت بناتے ہیں ٹھیک ہے از شارہین اسمہ باری تعالی اگر کوئی سخت ترین مشکل پیش آ جائے ٹھیک ہے یا کوئی سخت ترین بیماری میں کوئی مبتلا ہو یا کوئی خطرناک راستوں سے گزر رہا ہو تو اس کو کوئی بھی کسی قسم کا خوف آ رہا ہو تو دوستو ان اسم پاک کو صرف ایک ہزار مرتبہ پڑ دے جتنے بھی وہ سنسان راستوں سے گزر رہا ہوگا اس کا تمام خوف اور ڈر اسی وقت ختم ہو جائے گا ٹھیک ہے؟ اور اگر کوئی سخت تنین بیمار ہو تو اس کے لئے بھی ایک ہزار مرتبہ پڑ کر اس پر دم کر دیں تو اس کی بیماری ختم ہو جائے گی ٹھیک ہے؟ دوستو اگر میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اللہ کی اس پاک نام کو لائک کر دیں اور کومیٹ میں سبحان اللہ لکھ دیں ٹھیک ہے؟ اللہ حافظ السلام علیکم موسیقی